اور اب کچھ خبریں انٹرٹیمنٹ کے دنیا سے معروف برطانی گلوکار لیام پیانگ بیونس آئرس میں ہوتل کے تیسری فلور سے گر کر حلا ہو گئے ون دائریکشن کے گروپ کے مسابق رکن اکتیس سالہ لیام پیانگ ارچی ٹائنگ میں موجود تھے جہاں ان کی لاش ہوتل کے باہر گلی پولیس کے مطابق لیام پیانگ بیونس آئرس میں ایک ہوتل کی تیسری منزل سے گر کر حلا ہو گئے وہ ایک ہفتے قبل سابق بینڈیٹ نیل بورن کے کانسٹریکٹ میں شرکر کے لیے ہوتل میں مقیم تھے معروف پاکستانی گلوکار آتیف اسلم نے اپنی اہلیہ کی سالگیرہ کے موقع پر ایک انسٹرگرام پوسٹ میں رومانوی انداز میں مبارک بات پیش کر لی آتیف اسلم نے پندرہ اکتوبر کو اپنی اہلیہ کی سالگیرہ کے مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ انسٹرگرام اوکاؤنٹ پر اپنی اہلیہ سارا بروانہ اور فیملی کی تصویر بھی شیئر کی جنہیں مداہوں نے خوب پسند کیا اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں آتیف اسلم نے اپنی اور سارا بروانہ کی کچھ یاد کا تصویر شیئر کی جس میں ایک تصویر میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود ہے اور باری بور کے ادھاکار راکول پریت سنگھ جم ورک آؤٹ کے دوران شدیر انجری کا شکار ہو گئی ادھاکارا راکول پریت سنگھ کو جم میں ورک آؤٹ کے دوران اسی کلو کے ڈیڈ لیفت کے نتیجے میں کمر پر چھوٹ آئی اس کے بعد ادھاکارا کو ڈاکٹر نے مکمل آرام کی خطاعت کر دی راکول پریت سنگھ ان دنوں اے جے یوگن کے ساتھ اپنی نئی آنے والی فیلم دے دے پیار دے دو کی شوٹنگ میں مصروف تھی یہ راکارا انجری کے باؤجو مسلسل دو دن تک اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے فیلم کی شوٹنگ کرتی رہی